اگر آپ کو دیکھ کے بے پایاں خوشی ہو رہی ہے کہ اس پیریڈ میں میں نے کئی عظیم و شان کانفرنسوں میں شرکت کی ہے مگر یہ کانفرنس اپنی نویت کی منفرد اور یقتائے روزگار کانفرنس ہے دور دور تک توپیوں کی بہار ہیں ماتھوں سے اٹھتی سعادت اور تقدس کی لہریں ڈاکٹر اقوال کا یہ شیر یاد دلاتی ہیں کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں آج کی اس بابرکت پاکیدہ رحمت بھری مجلس کا ٹائٹل غسل ورہ کانفرنس ہے ایک ایسی پیاری شخصیت سے منصوب ہے یہ کانفرنس جسے اللہ نے انسانوں کا شیخ بنا دیا جنوں کا بھی شیخ بنا دیا اور اس سے بھی اور کئی قدم آگے بلکہ سب قدم آگے اللہ نے اسے فرشتوں کا بھی شیخ بنا دیا غوث آدم میرے میران پیرے پیران شاہ جیلان غوث سمدانی محبوب سبحانی شہباد لا مکانی سرکار مؤیدین شہ خبدالقادر جیلانی بڑے پیر روشن زمین ربی اللہ عنہ وارضہ عنہ وقدس سرح سامی کا تذکر خیر کرنے کے لئے آج ہم غلامان غوث آدم اس پاکیدہ مجلس میں موجود ہیں کوئی بڑا احسان نہیں کریں گے بلکہ ان کا ذکر کر کے ہم اپنے دنوں کو روشنی دیں گے ان کا ذکر کرنا ہم سب کے لئے میراج کی بات ہے مگر میں مختصر وقت لے کے کرسی خطاوت پہ ہوں اس لئے جناب والا میں بہت زیادہ طویل گفتو نہیں کر پاؤں گا اور سرکار والا کی داتے والا سطودہ صفات الحمدللہ ایسی خوبیوں اور ایسی خاصیتوں کی مالک ہے کہ ان کی زندگی سے لاکھوں کروڑوں برانچیں اور ان کی لائف میں نجانے کتنے سیکٹر اور سیکشن نظر آتے ہیں کہ ہر سیکٹر ہر سیکشن پہ اگر گفتگو کی جائے تو میری عمر ختم ہو جائے میرے غوث کی بات ختم نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسے رتبو والا ہے اب یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ خاص سا انہیں کہتے ہیں مینا مگر اس سے پہلے تمہیدن آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دعوت تولیغ کا جو فریضہ سپرد فرمایا وہ پہلے نبیوں کو عطا فرمایا سبحان اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبوت اور رسالت کے تاجدار کم و بیش اس خواب دانِ گیتی پہ تشریف لائے جنہوں نے دینِ محمدی دینِ اسلام کا جھنڈا اٹھایا دنیا کو کھانا پینا جینا سکھایا ہاو ٹو ایٹ ہاو ٹو ڈرینک ہاو ٹو لیو یہ طریقہ یہ سلیقہ مذہبِ اسلام نے ہی سکھایا یہ شخص ہے سیدنا آدم علی نبی نبی علیہ السلام اسی مذہبِ محمدی کے پہلے کریچر ہیں جو اس دنیا کے بردے پہ تشریف لائے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ پہلا آدم پہلا انسان الحمدللہ 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 ہمارے دیش کی رمین پہ تشریف لائے ہمارا انڈیا ہمارا بھارت ہمارا دیش اسی لئے ہم نے اسے بلا وجہ نہیں کہتے کہ ہمارا دیش مہان ہے ہمارا دیش مہان ہے اور اس تک بیک گراؤنڈ یہ ہے اس دیش کی مہان تک بیک گراؤنڈ یہ ہے یہ دیش مہان ہے انڈیا مہان ہے ہمارے جلسے کا یہ میسج بھی دنیا غور سے سن لے ہمارے جلسوں کا یہی میسج ہے کہ دیش پرم کی اللہ اور اللہ والوں کی گفترو بھی ہو اور دیش پرم کی بھاوناؤں کو بھی عام کیا جائے ہندوستان ہماری دھرتی ہمارا وطن ہندوستان ہمارا ہے دیش مہان ہے بہت ہی زیادہ اغمت والا ہے اور اس کی اغمت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلا انسان ہی بھارت کی رمین پہ دے جا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آدم پہلا انسان اور اللہ چاہتا تو دنیا کے کسی بھی حصے میں اللہ اللہ اچھا رکھے چچا بہت خوشی ہوتی ہے یہ جب محبت کا ادھار ہوتا ہے تو تب یہ خوش ہو یہ بات ہی نہیں کہ آپ کو چطہ فرما رہے بات یہ ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے اللہ قبول فرما ہے اللہ پوری دنیا میں کہیں بھی ارے دنیا چھوٹی ہے ساتھ بہرے آدموں پر مستمیل یہ پوری کائنات کہیں بھی بھیجتے تھے میرا اللہ آدم کو وہ جہاں امریکہ بسا وہاں بھی جا سکتے تھے وہ جہاں افریقہ ہے وہ جو اسریلیا کہلاتا ہے وہ جو یورپ ہے ساری دنیا میں کہیں بھی مگر اللہ کا پیار اللہ کی محبت ہمارے دیش سے اس انڈیا سے کہ اللہ نے پہلا انسان قدرت کا پہلا عظیم الشان شاہکار اس دنیا کے پردے پہ کہیں بھیجا تو بھارت کی نمیل پہ بھیجا ہے نا یہ دیش مہان پہلا انسان دیش میں اور یوں بھی کہلو کہ پہلا مسلمان دیش میں اور پھر یوں بھی کہلو کہ جبرائیل نے پہلی بار ازان پڑھی دیش میں پہلی بار یہ ایک موضوع طویل ہے مگر میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے سیدنا آدم علیہ نبیینہ علیہ السلام تشریف لا اسلام کے پہلے پریچر اور مبلغ اسلام بن کر اور مصطفیٰ کے واقعی نقیب بن کر سلسلہ شروع ہو گیا آدم علیہ نبیینہ علیہ السلام کے بعد پھر نبیوں کے آنے کا سلسلہ دنیا میں خطوں میں علاقوں میں قوموں میں کمیونٹیز میں نیشنز میں گلیوں میں گلیاروں میں محدود خطوں میں جناب ایوالا کوئی کسی کی ریاست کوئی کہیں کا تاجدار کوئی کہیں کا تاجدار کوئی کہیں کا تاجدار سب راجہ کنگ بن کے نمانے میں آدم سے لے کئی ستکے کہ کنگ اور باشاہ بن جانمانے کے پر کے داہر ہوا جنتا کو سکھاتا رہا کھانا کیسے پینہ کیسے جینا کیسے مگر ان کے اختیارات لیمیٹیت تھے ترجیوں کا سنسلہ روک لیا گیا تھا ابھی انقلاب آنا باقی تھا ہنگامہ اٹھنا باقی تھا کیا بات ہے کیرانتی کی لہریں جو پھوٹنے والی تھیں انہیں روک لیا گیا تھا اس لیے کہ اللہ کی مشیط یہ تھی کہ کیرانتی کی لہریں تب اٹھیں گی جب خاک دانے گی تھی میرا آخری محبوب میرا محمد تشریف لاہر یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی کوئی پون ترقی نہ کر سکی آگے نہ پڑھ سکی کوئی بھی آگے کسی نے چاند پہ جانے کا سپنہ نہیں دیکھا کسی نے منگل گرہ پہ گھر بسانے کی بات نہیں کی کسی نے سمندر میں روڈ نکال نہیں کی کوئی جیمز وات پیدا نہیں ہوا جو کوئی مار کونی دنیا میں نہیں آیا جو جناب والا جو ہوا کو گرفتار کرتا اور ٹائروں میں بن دیتا حضرات مہترم مگر میں کہتا ہوں تیرا آل آل ٹیلنگ آل آل سارے سارے جھوٹ بول رہا ہے اس دنیا کی شائننگ وکاس اور اس تقاع روچ کے پیج ہے نہ امریکہ ہے نہ یارت ہے ورنک پہلے سب کا ہاتھ ہو چودہ سو سال پہلے دنیا میں کوئی انقلاب سامنے نہیں آیا نہ سناتی انقلاب نہ مالی انقلاب نہ فائننشل کرانکرانتی نہ جناب والا علم انقلاب نہ سائنٹیفک ہے جایا چودہ سو سال پہلے انسان تھا اور اللہ بھی ہے سلام اللہ سلام اللہ کیا بات اللہ آواز رکھ کاشی پر کے لوگ الحمدللہ علمی فکری لوگ ہیں میں اس بات کو کہیں اور کہتا تو شاید میں سمجھتا کہ شاید ان کے سروں سے گزر گئی مگر پانچ چار منٹ کے اندر چہروں کے کتاب پڑھنے کے بعد دنوں کے حال کا نظارہ سامنے ہے خدا آباد رکھے آپ کے اس ذوق کو اور سلامت رکھے اس مذات طبی کو ماشاء اللہ اور میں نے بھی کیا خوب جناب والا اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کر دیا چار سو پیش کی ایک بڑی موٹی سی کتاب ہے اور دو منٹ میں پڑھتے سنا دی چودہ سو سال پہلے دنیا میں کہیں تم نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کوئی مائک بنا دیا تھا کسی نے کوئی بجلی بنا دی تھی ترقی کی بات کر لی تھی چودہ سو سال پہلے کہیں کوئی انطلاب نہیں اٹھا تھا کیا بات ہے حالان کہ ان کی ایج تم سے زیادہ زیادہ ہوتی تھی تم پانچ پائنٹ پانچ کے ہو پانچ پائنٹ چھے کے ہو مگر وہ بارہ بارہ فٹ کے ہوت ہوتے بارہ بارہ فٹ ہوتے تھے چھتوں پہ ہوتے ہوتے چھتوں پہ سیڑھی وں کی ضرورت نہیں پڑھتی مگر ساری زندگی گھوم پہ گھومتے گزر گئی اور یہ پانچ پھٹ چلاتا ہے بارہ فٹ گھنٹ پہ بیٹھ رہے گیا اور یہ پانچ پھٹ چلاتا پانچ پھٹ چلاتا پانچ پھٹ سیڑھ لائٹ میں جا کے ویڑ جاتا چھے چھے مہینے اوپر رہ جاتا ہے جناب منگل گرہ گھر بنانے کے سپنے دیکھتا ہے امریکہ میں بیٹھ چاند پھٹ شروع کر دیتا پھٹ بک کرتا ہے باقاعدہ پانچ پھٹ آدمی کہاں پہنچ رہا ہے دنیا کو مٹھی میں پانچ پھٹ کچھ نہیں کر سکا چودہ پھٹ کچھ نہیں کر سکا بجائے یہ تھی کہ اللہ نے انقلاب بارے ربی رفن کے لئے روک رکھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان